بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کا دوست آپ کا ہوسٹ محمد یاسر خان کے ساتھ اللہ اللہ ہمیں جھے رو آسانیہ دے اور آسانیہ تقصیب کردے کی توفیق عطا فرمائے کوورڈ نائنٹین اپنے لاس مراحل میں ہے اور ویکسنیشن کا مل سٹارٹ ہو گیا ہے تو آپ سب سے ہمبل ریکویسٹ ہے کہ ڈبل ون ڈبل سکس پر اپنا جو شنافتی کارڈ ہے اس کو ریجسٹر کرائیں بغیر ڈیش کے اس کو بھیجی اٹھارہ سال سے اوپر جتے بھی لوگ ہیں سب کے سب ریجسٹر کرائیں تاکہ ویکسنیشن ہو سکے ویکسنیشن ہوگی آپ کی کوورڈ نائنٹین سے نہ صرف آپ محفوظ ہوں گے بلکہ آپ کا معاشرہ آپ کے گھر والے سب محفوظ ہوں گے اور اپنے جو بزرگ ہیں سپیشلی ان کو کانسل آٹ کریں اور ان کو لے کر جائیں سینٹرز میں اور ان کی ویکسینیشن کروائیں ان کی ریجسٹریشن کی نیڈ نہیں ہے آج کا جو شو ہے that is powered by zeltrix pharmaceutical جن کا کہنا ہے we are sharing the health food and tutor medics they are serving those students who are serving who are suffering in covid-19 thank you very much for the both sponsor آج کا جو شو ہے عدب سے related ہے live مشاہرہ پاکستان کے لیے unfold with the asakhan show کو پیولی کرنے کا مقصد ایک تو یہ ہے کہ society کے وہ issues جن کے پر بات نہیں ہوتی بات کی جائے دوسرا society میں جتنے پہلو ہمارے جو ابھی discuss نہیں ہوتے یا بہت کم ان کے اوپر توجہ دی جاتی ہے جیسے عدب کے پہلو ہیں مشاعریں ہیں شائر شائری ہے ان چیزوں کو اجاگر کیا جائے اور اس چیز کو دیکھتے ہوئے ہم ہر مہینے کوشش کر رہے ہیں اپنے پلیٹ فارم سے کہ آپ کے ساتھ کچھ نہ کچھ شائر کچھ پاکستان یا پاکستان سے باہر شائروں کو شیئر کیا جائے شائری کا شگف پیدا کیا جائے شائری کی جو اصل گروہ ہے وہ آپ کے اندر اتاری جائے تاکہ آپ اس آپ کی اس سے محبت پڑے اور جتنے لوگ اس کو passionately کرتے ہیں جتنے بھی شائر حضرات ہوتے ہیں وہ حساس ہوتے ہیں وہ عام سٹیزم سے ذرا ہٹ کے ہوتے ہیں ان کا level میں ہمیشہ کہتا ہوں یہ یہاں ان کا level ہوتا ہے ان کے سوچنے کا ان کا دیکھنے کا ان کا محسوس کرنے کا اور وہی انداز اور وہی چیزیں ساری کی ساری ان کی آپ کو شائری میں بھی ریفلیکٹ ہوتی ہیں آج کا جو ہم نے گلدستہ سجایا ہے آہ ویلکم کرتے ہیں ہمارے جو عونریبل گیسٹ ہیں اترزیا ہیں اس تارک کے مہتاج میں اسی طرح رفت وحید ہیں ہمارے ساتھ شہزاد چوہان ہیں کاشی پھرپان تھوڑی دیر میں جوائن کر لیں گے اور شازیہ اکبر ہیں اور مہناز بینجمن ہیں اور ڈاکٹر جنید آزر سب کو ویلکم کرتے ہیں اور سٹارٹ کرتے ہیں ہمارے عونریبل گیسٹ آہ جو ہیں اللہ آپ کا بھلا کرے ہمارے ساتھ شہزا شہباز چوہان سے شہباز چوہان سر ویلکم جی بہت شکریہ آہ یاسر بھائی آہ آہ جنید آزر آپ کی اجازت سے یہ جون کا مہینہ ہے وہ ایک قطع پیش خدمت ہے کہ تم ہو جون جون جلائی کے بمبار مہینے تم ہو جون جلائی کے بمبار مہینے ہم ہیں یار دسمبر ڈھنڈے ڈھار مہینے واہ 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 بیوٹیپل تم ہو جون جلائی کے بمبار مہینے ہم ہیں یار دسمبر ڈھنڈے ڈھار مہینے دیکھی ہم نے نئے دور کی یاری بھی ہفتہ دس دن میکسیمم دو چار مہینے اور ایک ایک قطع کے لیے جی میرے گھر میں تم پھول کلیاں کھلا دو میری زندگی میرا آنگن سجا دو بہت خوبصورت ہے پاؤں تمہارے انہیں میرے بچوں کی جنت بنا دو بہت خوبصورت ہے پاؤں تمہارے بچوں کی جنت بنا دو دوسری شادی پہ میں نے پروگرام کیا تھا اور مجھے بہت سارا کچھ سننے کو ملا تھا اور آپ یہ جنت بنا رہے ہیں کوئی طریقے پنجابی دیاں دو دن لائنہ کے کل دو جوڑ کے لائیاں نے تیری پر جائی نو اترزیاں کے نام کل دو جوڑ کے لائیاں نے تیری پر جائی نو اسرت پوری ہو گئی میری کئی دن راتاں دی کل دو جوڑ کے لائیاں نے تیری پر جائی نو حسرت پوری ہو گئی میری کئی دن راتاں دی آئی اے پھر گٹنے ٹیک کے میرے سامنے ہو کینڈی نکلیا بیڈ تھلو میں کچھ نہیں یا کھائیں گی واہ 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 بیوٹیپل 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 ایک چھوٹے ایک نازم دینال اس کے بعد اجازت چاہاں مانگا کہ ایک دن کیا ارادہ دادا دادی نے ایک دن کیا ارادہ دادا دادی نے ماضی کی یادوں کو تازہ کرتے ہیں وہ جو ہم نے ایک دوجہ کے ساتھ کیے پھر سے ان وعدوں کو تازہ کرتے ہیں پھر سے آج کہانی کو دھوراتے ہیں چنچل شوک جوانی کو دھوراتے ہیں جہاں پہ اکثر لوگ کوارے ملتے ہیں فائنل ہوا کے نہر کنارے ملتے ہیں تازہ تازہ سجرے سجرے ہاتھوں میں پہن لیے دادی نے گجرے ہاتھوں میں اور ایک پھل سجا کر اپنے بالوں میں دادا جی کا دل دیوانہ لوٹ لیا اس پر ساری پنک کلر کی پہنی تو دادا نے بھی کڈ سفاری سوٹ لیا پہنی پہنی چین گلے میں آگے آئی پر لال رمال تھا جیب میں گھڑی کلائی پر لال رمال تھا جیب میں گھڑی کلائی پر لمحے آخر وہ بھی پیارے آ پہنچے اور دادا جی نہر کنارے آ پہنچے وحید مراد پورے دادا بھنٹھن کر آنکھیں لگی تھی دادی جی کے رستے پر حالانکہ تھے ڈوبے ہوئے پسینے میں چہرے پر تھی خوشی بچینی سینے میں سسی سونی تھی شہزادی لگتی تھی ان کو ہر لڑکی ہی دادی لگتی تھی اور گھنٹے گھنٹے اور نا جانے پر نا جانے کیا ہوا اور ہر وعدہ ہر قسم بھلا دی آئی نا نا جانے کیا ہوا دادی آئی نا گھنٹے پانچ گزارے نہر کنارے پر دادا نے دادی کے جھوٹے لارے پر ان کی اس ٹکت پہ ہوئے مایوس پڑے گھر میں آ کر دادی جی پہ پرس پڑے تھا کر کے بند گھر کا بڑا گیٹ کیا آئی کیوں نہیں کتنا میں نے ویٹ کیا دادی نے شرمانہ انہیں جواب دیا سوری جانوں ممی نے تھا روک لیا بہت کبح بہت کبھ سوری جی بہت کبھ سورت لیولی یہ لائیو مشہرہ اس کا نام رکھنے کا مقصد ہی تھا کہ آپ نے ایک لائیو ٹچ دے دیا جائے اور شہباز جوہان ما شہاللہ سے نیشنل اور انٹرنیشنلی مشہور ہیں کہ جیسے وہ start ہوتے ہیں اور آپ کو بھی پھر وہ kickstart کر دیتے ہیں ما شہاللہ بہت شکریہ بہت کبح سورا شہباز جوہان صاحب رفرق وحیر ہمارے ساتھ ہیں ماشاء اللہ سے اسلامباد سے ان کا تعلق ہے اور تسانیف کی اگر بات کی جائے تو سمندر اس تارہ اکھراں پیڑاں ہوئیاں پنجابی کی ہے سولی اتھے ٹنگیاں سورج پنجابی زیرے تباہ ہے ابھی ان کا ایک شیر ہے آدم سے میرا عشق میرا جرم تھا لیکن رفت میں گناہگار ہوں شرمندہ نہیں ہوں محبت کو خدا کرنا پڑے گا اسے دو آتشاہ کرنا پڑے گا تمہیں چاہا بھی اور تم پر اور تم پر مرے بھی ہمیں اب اور کیا کرنا پڑے گا اتنا زیادہ انتظار نہیں کراتے رفت بہیر ویلکم کرتے ہیں جی رفت بہیر پردو گردل کے چندر شاہر پیش کرتی ہوں سر پہ سورج بھی میسر نہیں ہونے والا سر پہ سورج بھی میسر نہیں ہونے والا سایا بھی قد کے برابر نہیں ہونے والا میں نے ایک بار تیرے غم کو دکھائی آنکھیں میں نے ایک بار تیرے غم کو دکھائی آنکھیں اب میرا عشق کلندر نہیں ہونے والا ٹھیک سے دل پہ حکومت بھی نہیں ہو سکتی ٹھیک سے دل پہ حکومت بھی نہیں ہو سکتی تُو کسی طور سکندر نہیں ہونے والا میں نے پتھر پہ لکھے فیصلے خود ہی بدلے میں نے پتھر پہ لکھے فیصلے خود ہی بدلے گوش پر تیرا مقدر نہیں ہونے والا اپنے دریا کو کہیں اور اتارو جا کر اپنے دریا کو کہیں اور اتارو جا کر یہ میرا دل تو سمندر نہیں ہونے والا شوک سے جائے اگر شوک سے جائے اگر جانا ہے اس نے رفت دل کی دیوار میں اب در نہیں ہونے والا سر پہ سورج بھی میحسر نہیں ہونے والا سایہ بھی قد کے برابر نہیں ہونے والا اگر اجازت ہو تو ایک اور غزل کے چاندر شعر پیش پیسے دل کو تھوڑا سا آسرا دیجے دل کو تھوڑا سا آسرا دیجے جانے والے کو راستہ دیجے آنکھ پیاسی ہے کتنی مدت سے آنکھ پیاسی ہے کتنی مدت سے ہم کو چہرہ ذرا دکھا دیجے اور دنیا اور دنیا تو ہم نے مانگی نہیں اور دنیا تو ہم نے مانگی نہیں پیار کے بول دو سنا دیجے بات کرتے ہیں آئے موسم پر بحث جو ہو گئی بھلا دیجے بات کرتے ہیں آئے موسم پر بحث جو ہو گئی بھلا دیجے ہم ہیں سرمایہ حیات مگر ہم ہیں سرمایہ حیات مگر آپ پھر بھی ہمیں گوا دیجے میری تخریب کی یہ دلچسپی میری تخریب کی یہ دلچسپی اپنی تعمیر میں لگا دیجے نفرتیں نام کی نہ بس پائیں نفرتیں نام کی نہ بس پائیں ایک بستی تو یوں بسا دیجے باغ میں پھول جو نہ کھلتا ہو باغ میں پھول جو نہ کھلتا ہو میری شوقی اسے سنا دیجے دل کو تھوڑا سا آسرا دیجے جانے والے کو راستہ دیجے بہت شکریہ بہت شکریہ رکھت وحیر بہت خوبصورت پڑا مہناز بنجمن نے ہمارے ساتھ نئی اکھرتی ہوئی شائرہ جی مہناز بنجمن ویلکم کرتی ہے اپنے شو انفولڈ ویدی آسر خان میں جی جی آپ مجھے سن سکتے جی سب سن سکتے جی میری تر سے سب کو سلام سب اس آبتا کی اجازت سے غزل کے کچھ اشارت اشکروں گی تلس لفظوں کی بار کرتے ہیں تلس لفظوں کے بار کرتے ہیں اور کہتے ہیں پیار کرتے ہیں ہم سخاوت ہی مان بیٹھے تھے ہم سخاوت ہی مان بیٹھے تھے لوگ شہرت شمار کرتے ہیں ہم کو جنت کی آس ہے پھر بھی ہم گناہ بے شمار کرتے ہیں ہم درندوں سے ڈرنے والے ہیں ہم درندوں سے ڈرنے والے ہیں پاک تائیں شکار کرتے ہیں خواب پلکوں کی نوک پر اتریں خواب پلکوں کی نوک پر اتریں تو فضا سوگوار کرتے ہیں اپنا آنچل ذرا سا لہرہ کر ہم خزا کو بہار کرتے ہیں واہ واہ بیوریفل ایک اور قسم کے چند اشارت پیش کروں گے آپ کی اجازت سے ایک سجدہ قبول ہو جائے ایک سجدہ قبول ہو جائے ساری محنت وصول ہو جائے واہ بیوریفل وہ نظر بھر کے دیکھ لیں ہم کو وہ نظر بھر کے دیکھ لیں ہم کو ہجر قدموں کی دھول ہو جائے واہ واہ اپسورت پیار ایسی زبان ہے جس میں پیار ایسی زبان ہے جس میں مسکراہت بھی پھول ہو جائے واہ واہ بیوریفل دل کو سمجھا بجھا لیا شاید دل کو سمجھا بجھا لیا شاید زندگی باہصول ہو جائے وہ نہ لہجے کا درد سمجھے تو وہ نہ لہجے کا درد سمجھے تو بات ہر ایک حضول ہو جائے واہ واہ اور جس بھی آنگن میں بیٹیاں کھیلیں جس بھی آنگن میں بیٹیاں کھیلیں رحمتوں کا نزول ہو جائے سبحان اللہ رحمتوں کا نزول ہو جائے ایک سجدہ و قبول ہو جائے ساری محنت نزول ہو جائے بہت شکریہ بیوٹیفل بہت شکریہ اب ہمارے ساتھ ہیں اتر زیا صاحب جو کہ ملکی معروف عدوی تنظیب بزمی شیر و عدب کے سکری ہیں مشاہ اللہ سے رزل کی کتاب حیرتوں کی جستجو اور نائب صدر الپی اور سکافتی تنظیم اشارہ انٹرنیشنل اور ان کا ایک شیر جو مشہور شیر ہے میں عدعوت میں بھی رکھتا ہوں محبت پہ یقین میں عدعوت میں بھی رکھتا ہوں محبت پہ یقین تمہیں محبت میں بھی نہیں لے آئے عدعوت کیسے ویلکم کرتے ہیں ترزیہ جی آپ مائک انمیوٹ کیجئے گا پلیز مائک انمیوٹ کیجئے گا تینکیو بہت شکریہ یاسر بھائی ڈرڈ صاحب آپ کی اجازت سے ایک گزل کے چند اشار آپ کی نظر کہ میرے رستے میں جو خوشبو کے ٹھکانے آئے میرے رستے میں جو خوشبو کے ٹھکانے آئے سب کے سب تیری توجہ کے بہانے آئے سب کے سب تیری توجہ کے بہانے آئے اور میں نے ایک عمر رکھی میں نے ایک عمر رکھی تیری خوشی سب سے عزیز میں نے ایک عمر رکھی تیری خوشی سب سے عزیز اب تیرا فرض ہے تو مجھ کو منانے آئے اب تیرا فرض ہے تو مجھ کو منانے آئے اور میں نے ہی ذکر تیرا سب سے چھپا کر رکھا میں نے ہی ذکر تیرا سب سے چھپا کر رکھا ورنہ احباب تو ہمراز بنانے آئے ورنہ احباب تو ہمراز بنانے آئے اور پھر تیری یاد جو مہکانے لگی ہے مجھ کو پھر تیری یاد جو مہکانیں لگی ہے مجھ کو لگ رہا ہے لگ رہا ہے کہ پلٹ کر وہ زمانے آئے لگ رہا ہے کہ پلٹ کر وہ زمانے آئے اور میں نے جو درس سلائے تھے بڑی مشکل سے میں نے جو درس سلائے تھے بڑی مشکل سے اس لیے آپ انہیں پھر سے جگانے آئے یہ تو اپنے ٹین ایجر اور گری نیجر دونوں کو چھیڑ دی میں نے جو شکریہ یاسی بھائی میں نے جو درس سلائے تھے بڑی مشکل سے اس لیے آپ انہیں پھر سے جگانے آئے اور مقتہ آرز کرتا ہوں کہ چل پڑا ہوں میں کسی دشت کی جانی بطھر چل پڑا ہوں میں کسی دشت کی جانی بطھر جانے بطھر راستے میں چل پڑا ہوں میں کسی دشت کی جانی بطھر راستے میں کوئی دیوار اٹھانے آئے راستے میں کوئی دیوار اٹھانے آئے میرے راستے میں جو خوشبو کے ٹھکانے آئے سب کے سب تیری توجہ کے بہانے آئے بہت شکریہ ناو بیوڈیفل بہت شکریہ تک کاشیف پرفان صاحب ہمارے ساتھ ہیں ماشاءاللہ سے کسی طرف کے موتاج نہیں جی کاشیف پرفان صاحب تمام احباب کو السلام علیکم والیکم السلام جی غزل کے چند اشار پیش کرتا ہوں منظر تھا مگر شہر کی آنکھوں سے کہیں دور منظر تھا مگر شہر کی آنکھوں سے کہیں دور خلقت تھی اسی واسطے خوابوں سے کہیں دور بیوری بات ہوگا منظر تھا مگر شہر کی آنکھوں سے کہیں دور خلقت تھی اسی واسطے خوابوں سے کہیں دور اب شہر کی گلیوں میں ہے خاموشی کا ڈیرہ اب شہر کی گلیوں میں ہے خاموشی کا ڈیرہ اب لڑکیاں رہتی ہیں دریچوں سے کہیں دور کیا کہنے کیا تڑکا لگا ہے کیا تڑکا لگا ہے جگریہ جنیس صاحب اب شہر کی گلیوں میں ہے خاموشی کا ڈیرہ اب لڑکیاں رہتی ہیں دریچوں سے کہیں دور اور اتربائی شیر دیکھئے کہ یہ رزق ہمیں لایا کسی اور نگر میں یہ رزق ہمیں لایا کسی اور نگر میں زندہ ہے مگر اپنے قبیلوں سے کہیں دور یہ رزق ہمیں لایا کسی اور نگر میں زندہ ہے مگر اپنے قبیلوں سے کہیں دور یہ رزق ہمیں لایا کسی اور نگر میں زندہ ہے مگر اپنے قبیلوں سے کہیں دور اور شاعر یہاں اب کس کے لیے لکھیں کتابیں شاعر یہاں اب کس کے لیے لکھیں کتابیں اے نسل نئی میری کتابوں سے کہیں دور شاعر یہاں اب کس کے لیے لکھیں کتابیں اے نسل نئی میری کتابوں سے کہیں دور اکریت کا منظر ہے اہاتے میں نظر کے اکریت کا منظر ہے اہاتے میں نظر کے کاشف ہے سفر سبز جزیروں سے کہیں دور بہت خوب اکریت کا منظر ہے اہاتے میں نظر کے کاشف ہے سفر سبز جزیروں سے کہیں دور یہ رزق ہم نے لایا کسی اور نگر میں زندہ ہے مگر اپنے قبیلوں سے کہیں دور ایک اور غزل کے چار پانچ اشار نہ پیش کروں گا جی کہ وہ جو میرا بدن اڑھے تھا میرا سایا تھا وہ جو میرا بدن اڑھے تھا میرا سایا تھا اس کو چھوڑ کے خالی ہاتھ میں واپس آیا تھا وہ جو میرا بدن اڑھے تھا وہ جو میرا بدن اڑھے تھا میرا سایا تھا اس کو چھوڑ کے خالی ہاتھ میں واپس آیا تھا رنگ خریدے تھے ناموں کی تختی لکھنے کو رنگ خریدے تھے ناموں کی تختی لکھنے کو ان رنگوں سے قبر کا ایک کتبہ لکھوایا تھا رنگ خریدے تھے ناموں کی تختی لکھنے کو ان رنگوں سے قبر کا ایک کتبہ لکھوایا تھا اس سانگن میں جنہیں سب اس سانگن میں اب کافور کی خوشبو کھیلی ہے اس سانگن میں اب کافور کی خوشبو کھیلی ہے جس سانگن کو اس نے کھولوں سے مہکایا تھا اور شیر دیکھئے کہ اس نے گھر کے سب منظر خیرات میں دے ڈالے اس نے گھر کے سب منظر خیرات میں دے ڈالے میں توفے میں کاشف اپنی آنکھیں لایا تھا اس نے گھر کے سب منظر خیرات میں دے ڈالے اس نے گھر کے سب منظر خیرات میں دے ڈالے میں توفے میں کاشف اپنی آنکھیں لایا تھا رنگ خریدے تھے ناموں کی تختی لکھنے کو ان رنگوں سے قبر کا ایک کتبہ لکھوایا تھا بہت خوبصورت نیکس ہمارے ساتھ ہیں شازیہ اکبر مشہاللہ سے سینئر سبجیک سپیشلیسٹ ہیں اردو گائر اعظم اکیڈمی فور ایڈیوکیشنل ڈیویلپنٹ اچھتا ہے اسلام آباد شائرہ ہیں ماشاءاللہ سے مصنفہ ہیں مصورہ ہیں ماہر تعلیم ہیں تیچرز ٹرینر ہیں ماشاءاللہ سے پہلی کتاب مجھے ازن جنو دے دو نظم غزلے دوہزار دس میں شائع ہوگی دوسری کتاب محفت غزم حامل ہے نظم ہے دوہزار سولہ میں تیسری کتاب نظموں کے انگریزی راجم چپے ماشاءاللہ سے چوتھی کتاب چاہ پہ رہنے دو مجھے کو ہوا ماشاءاللہ سے بہت خوبصورت شائری کرتی شادی اکھوڑا جی اسلام علیکم میری آواز آ رہی ہے آ رہی ہے جناب بہت شکریہ جناب امسوری ایک تو یہ حالانکہ ہم اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں لیکن اس کے باوجود یہ بتعذیبی لگ رہی تھی کہ میں چائے پی رہی تھی اور میں نے تو جنید کو آفر بھی کی آفر کی تھی کہ صدر کو کم آفر کر دوں چائے جاسر کے پاس بھی کپ ہے لیکن میں نے دیکھا کہ کاشر فیرمان صاحب کے پاس چائے تو شاید انہیں بے کسی مدد وہ بتا کے وہ نہیں رکھ سکے پانی البتا پی کہ وہ کچھ نہ کچھ ہمارا ساتھ دے رہے تھے دکھا رہے تھے اپنا انگلاز دیور جی پانی دیور جی پانی ہی تھا پانی ہی تھا میں نے اور کچھ نہیں کہا دیور جی اچھے چاند اشار چیزہ چیزہ پیش کرتیوں جو یہ جزل اپنا آپ خسارہ کرنا پڑتا ہے اپنا آپ خسارہ کرنا پڑتا ہے ورنہ عشق دوبارہ کرنا پڑتا ہے چاہے کسی سے بات ادھوری رہ جائے چاہے کسی سے بات ادھوری رہ جائے کام تو گھر کا سارا کرنا پڑتا ہے کیا کہنے پڑتا ہے کیا ٹیکنیکل ہاؤس واٹ پڑتا ہے بلکل اب لکھی شکریہ 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 چاہے شکریہ جا چاہے شکریہ 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 کہتی ہوں صاحب صدر کی اجازت اب درکار ہے جی اچھا کہتے ہیں کہاں تجھ کو زمانے والے اچھا کہتے ہیں کہاں تجھ کو زمانے والے تیری باتوں میں نہیں عشق ہم آنے والے تیری باتوں میں نہیں عشق ہم آنے والے کتنے لوگوں نے مجھے بھیجی ہے تصویر میری کتنے لوگوں نے مجھے بھیجی ہے تصویر میری دیکھ آئینے میرے عقص مٹانے والے دیکھ آئینے میرے عقص مٹانے والے مل تو جائیں گے مگر کم ہی ملیں گے ایسے مل تو جائیں گے مگر کم ہی ملیں گے ایسے بیٹھانے والے عمر کے ساتھ یہاں پیار بڑھانے والے واہ عمر کے ساتھ یہاں پیار بڑھانے والے اور آئے دن کون کرے رسمی ملاقات یہاں آئے دن کون کرے رسمی ملاقات یہاں بیٹھنے والے ہی مخلص نہ بیٹھانے والے واہ بیٹھانے والے جی تو جاتے ہیں سبھی رہتے ہیں زندہ لیکن جی تو جاتے ہیں سبھی رہتے ہیں زندہ لیکن اپنی تقدیر یہاں آپ بنانے والے اور شیر ارض ہے کہ بعض اوقات سفر ایک ہی کرتے ہیں مگر بعض اوقات سفر ایک ہی کرتے ہیں مگر ہم سفر صدیوں بنے رہتے ہیں جانے والے اور ٹوٹ سکتی ہے کہیں زبد کی مالا آخر ٹوٹ سکتی ہے کہیں زبد کی مالا آخر روٹ سکتے ہیں کبھی آپ منانے والے اور یہ شیر میں نے اپنے چھوٹے سے بھانجے کے لئے لکھا دو سال کے امروز میں اس کے والد خوت ہوئے ابھی last year ان کو پھر نیند کہاں لاک جھولاؤ جھولے ان کو پھر نیند کہاں لاک جھولاؤ جھولے جن کے مر جاتے ہیں شانوں پہ سولانے والے ان کو پھر نیند کہاں لاک لاو جھولے جن کے مر جاتے ہیں شانوں پہ سولانے والے اور جن کے مانی بھی سوریلے تھے وہ ریشم جیسے 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 لکھے نہیں جاتے گانے والے جیسے لکھے نہیں جاتے گانے والے جوکٹر صاحب کی تو ایک اور مالی آنکھیں سیوے دار ہمیشہ سے اتنی جلدی کیا ہے تھوڑا چاک پہ رہنے دو مجھ کو دست ہنر کے لمس کو درسی ہوں میں یار ہمیشہ سے اتنی جلدی کیا ہے تھوڑا چاک پہ رہنے دو مجھ کو دست ہنر کے لمس کو درسی ہوں میں یار ہمیشہ سے اتنے روپ بدلنے والی اس دنیا کو کیا سمجھے اتنے روپ بدلنے والی اس دنیا کو کیا سمجھے کچھ تو اس کی مجبوری ہے کچھ پنکار ہمیشہ سے ہمیشہ سے بیوری اور یہ انہون انہونی بات نہیں تھی لیکن تم تو ٹھوٹ گئے یہ انہونی بات نہیں تھی لیکن تم تو ٹھوٹ گئے پیار کے رستے میں آتی ہے ایک دیوار ہمیشہ سے اور پہلی منڈی جنس کی منڈی انسانی تہذیبوں کی پہلی پہلی منڈی جنس کی منڈی انسانی تہذیبوں کی اور دنیا کے ہر خطے میں یہ بازار ہمیشہ سے اور دنیا کے ہر خطے میں یہ بازار ہمیشہ ہمیشہ سے اور ٹوٹے نہیں تو سمجھ سمجھ دے شاہزیہ 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 تہیک یشو فیز کر رہی ہیں مینوائل جو آج شو شو سٹاپر ان کو بولا جاتا ہے ماشاء اللہ سے ہماری پہاڑ سے شخص کے تعلق رکھتی ہیں ڈاکٹر جنید آزر ماشاء اللہ سے ریسرچ ہیں شاعر ہیں کرٹک پوئیڈ ہیں ماشاء اللہ سے اور پیٹر بات کی جائے ان کے متعدد جو نظمی ہیں گانی ہیں ٹی وی ریڈیو انیشل جگہ پر کہے جا چکے ماشاء اللہ سے متعدد تسانیم ہیں ان کے پینل پر ماشاء اللہ سے کیونکہ وہ خوبصورت اشاعر ہیں اس نے خود کو گزارا پھولوں سے پھر گیا شہر سارا پھولوں سے کیا خوبصورت جی جی پھول مائک انمیوٹ پھل لیجئے بہت شکریہ بہت شکریہ یادر صاحب اور جہاں کوویڈ نے بہت ساری مسائل پیدا کی انسانیت کے لیے وہاں ایک سہولت یہ پیدا ہوگی کہ ہم دنیا کے کسی سونے میں بیٹھے آن لائن مشاعروں کا ہمارا رواج ہوگیا اور ہاں یہ شایر ہوگی نہیں بہت سارے متعدد شعبوں میں یہ کام ہو رہا ہے وہ کسی بھی شعبے میں ہوں اب ہم خیال لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں کسی بھی فورم پر اور وہ جو فاصلے جسے ہم گلوبل ویلیج کا نام دیتے تھے کہ وہ ہے ہے واقعی گلوبل ویلیج صد کرے گے تو انشاءاللہ ہم فزیکلی بھی آمنے سامنے بیٹھ کر اور مل کے بھی انشاءاللہ ایسی محفلے کریں گے تو کچھ اشار تمام دوست شازیہ بیٹھ ہیں رفت ہیں میرا خیال شہباز اور بنجمن شاید نظر نہیں آرہے مجھے چند اشار چلے چند اشار آپ کے لیے لہجہ شب لہجہ شب کو بھگونے کے لیے کافی ہے دن میرے خواب پہ رونے کے لیے کافی ہے اور دیکھتے کیا نہیں بھیگی ہوئی آنکھیں اسkey دیکھتے کیا نہیں بھیگی ہوئی آنکھیں اسkey یہ گواہی میرے ہونے کے لیے کافی ہے دیکھتے کیا نہیں بھیگی ہوئی آنکھیں اسkey یہ گواہی میرے ہونے کے لیے کافی ہے اور چند اشار کے وحشتیں رہ جائیں گی رکھ سے ہوا رہ جائے گا بحشتیں رہ جائیں گی رکھ سے ہوا رہ جائے گا تم نہ ہوگے تو میرے آنگن میں کیا رہ جائے گا بحشتیں رہ جائیں گی رکھ سے ہوا رہ جائے گا تم نہ ہوگے تم نہ ہوگے تو میرے آنگن میں کیا رہ جائے گا اور جامنوں کے جامنوں کے پیڑ رستہ دیکھتے رہ جائیں گے جامنوں کے پیڑ رستہ دیکھتے رہ جائیں گے بادلوں کی آنکھ میں ساون کھڑا رہ جائے گا جامنوں کے پیڑ رستہ دیکھتے رہ جائیں گے بادلوں کی آنکھ میں ساون کھڑا رہ جائے گا اور در نہیں ہوگا کہیں پر سانس لینے کے لیے در نہیں ہوگا کہیں پر سانس لینے کے لیے حفظ دیواروں کے اندر گونجتا رہ جائے گا حفظ دیواروں کے اندر گونجتا رہ جائے گا جاگتی رہ جائیں گی راتیں تمہاری یاد میں جاگتی رہ جائیں گی راتیں تمہاری یاد میں دن تمہارے ہجر میں سویا ہوا رہ جائے گا جاتی رہ جائیں گی راتیں تمہاری یاد میں دن تمہارے ہجر میں سویا ہوا رہ جائے گا اور بعد میں باغ میں بدلی ہوئی صورت ملے گی پھول کی باغ میں بدلی ہوئی صورت ملے گی پھول کی آسمہ پر چاند سوکھی شاکسہ رہ جائے گا آسمہ پر چاند سوکھی شاکسہ رہ جائے گا پیاس میری پانیوں پر تہرتی رہ جائے گی میری حسرت کو سمندر دیکھتا رہ جائے گا پیاس میری پانیوں پر تیرتی رہ جائے گی میری حسرت کو سمندر دیکھتا رہ جائے گا جاگتی رہ جائیں گی بستر پہ میرے سلوٹیں جاگتی رہ جائیں گی بستر پہ میرے سلوٹیں میرے تکیے پر جنو سویا پڑا رہ جائے گا جاگتی رہ جائیں گی بستر پہ میرے سلوٹیں میرے تکیے پر جنو سویا پڑا رہ جائے گا اور خوشک جھیلوں کی طرح آنکھیں پڑی رہ جائیں گی خوشک جھیلوں کی طرح آنکھیں پڑی رہ جائیں گی رہ پرندوں کی کنارہ دیکھتا رہ جائے گا رہ پرندوں کی کنارہ دیکھتا رہ جائے گا گرد بن کر جسم سے لپٹے گی راہوں کی تھکن گرد بن کر جسم سے لپٹے گی راہوں کی تھکن منزلوں کا رنج آخر زیر پہ رہ جائے گا اور دیکھنا دیوار پر لٹکی ہوئی تصویر کو دیکھنا دیوار پر لٹکی ہوئی تصویر کو آتے جاتے موسموں کا مشغلہ رہ جائے گا اور آنکھیں شہر ہے کہ وقت ایسا آئے گا ایک دن میری آواز پر وقت ایسا آئے گا ایک دن میری آواز پر لفظ گم ہو جائیں گے نقش صدا رہ جائے گا لفظ گم ہو جائیں گے نقش صدا رہ جائے گا غیشتیں رہ جائیں گی رکھ سے ہوا رہ جائے گا تم نہ ہوگے تو میرے آنگن میں کیا رہ جائے گا سلام اللہ خاص کے اپنے کی بہت شکریہ 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 آپ سب احباب کا تہل دیم سے شکریہ لائیو شو کو جسی روکورت لائیو مشاہرے کو جسے کہ کوبن نائنٹین جو ہے بلیسنگ دسگائی ایک جگہ ہمارے لئے پریشانی کریٹ اور ایک جگہ بلیسنگ دسگائیز اور آج ہم نے یہ محفل خوبصورت بلدستہ سجایا جس میں عطر زیرا صاحب کا بہت بڑا آت ہے سارے پھولوں کو سجانے کے لئے اور شہباز جوہان نوراو آپ سب سب کا تہل دل سے شکریہ شاہد اکبر آپ کا کاشکرفان آپ کا مہناز بینجمن آپ کا ریپت بہید آپ کا ڈکٹر جنید آزر آپ کا سب کا تہل دل سے شکریہ آج کی شو میں پاٹسپیٹ کرنے کا انشاءاللہ ہم اس طرح کی محفلے سجاتے رہیں گے تاکہ لوگوں میں شیر اور شائری کی طرف جو لگان ہے اس کو بڑھائیں یہ اتنی خوبصورت نہیں اتنی اچھی نہیں ہے لیکن جتنا میں کوشش کر سکتا ہوں میں آپ کے محفلوں میں بیٹھ کر کچھ سیکھتا ہوں تو اسی طرح انشاءاللہ ہم اس طرح کی محفلے سجاتے رہیں گے اور انپورڈ بھی تیاسر خان شو کو فیورلی کرنے کا مقصد بھی یہ ہی ہے کہ پاکستان اور پاکستان سے باہر جتے بھی جمز سکسسٹوری رکھنے والے لوگ ہیں ان کو آوڈینس کے سامنے رکھا جائے شیئر کیا جائے اس سوسائٹل کے وہ ایشوز جن کے اوپر بات نہیں ہوتے سپیشلی جو شائر حضرات جس اینگل سے بات کرتے ہیں وہ اینگل تو خدا نے خاص آپ لوگوں کو انعیت کیا ہوا ہے تو اس اینگل سے ان ایشوز کے اوپر بات کرتے ہیں تاکہ ہم سلوشن کی طرف جائیں تو آج ہم نے شائری کے تھوپ وہ سارے سلوشن نکالے جو دردمند تھے ان کے بھی اور جو خوشمند تھے ان کے بھی تو اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسانی آتا فرمائے آپ سب کا تہہر دل سے شکریہ کمنٹ کر کے ضرور ہمیں بتائیے گا آج کا شوق کیسا لگا آپ سے ملاقات ہوں گے انشاءاللہ کل اللہ حافظ السلام علیکم پاکستان زندابر